اسلام علیکم ویلکم ٹو فری لرن اکیڈوی یہ ایسی حکومت ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کے خون چھوستے ہیں پاکستان اس کے بعد ہے میریٹوکریسی میریٹوکریسی کو میریٹوکریسی ہی کہتے ہیں ایک ایسی نظام ایک ایسی سسٹم جہاں پر لوگ افیشل کام کرنے کے لیے میرٹ کے بیس پہ آتے ہیں ایک ایسی نظام جہاں پر لوگ اپنی خابلیت کی ذریعہ حکومت کو شالانے میں آتے ہیں تو اسے میریٹوکریسی ہیتے ہیں اور اس سٹیٹ کو میریٹوکریسی کہتے ہیں اس میں کسی خاص قسم کی سوشل کلاس کا نیکشن ریسیزم پیٹریوٹیزم یا اپروچ کچھ بھی نہیں چلتے ہیں اس کے بعد ہے امبرسمن امبرسمن یہ حکومت کا وہ ادارہ ہے جہاں پر عام لوگ عام جنتہ حکومت کے ادارہ کی خلاف کمپلین کرتے ہیں جب کسی کا پر ایک حکومت کا ادارہ ہے ایڈوکیشن ہے ابھی ایڈوکیشن میں پوسٹ آ چکے ہیں تو کسی کو میریٹ کے بیس پہ اپوائنٹ نہیں کیا جائے تھا یا کسی کو سلیک نہیں کیا جائے تھا تو وہ کیس کہا کرے گا امبرسمن میں کرے گا کس کے خلاف ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کے خلاف ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کس کا ہے حکومت کا ہے تو عام آدمی حکومت کے ادارے کی خلاف جب کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ امبرسمن میں کرتا ہے ایک ایسا حکومت جہاں پر حکومت کی جتنے بھی انفرمیشن ہوتے ہیں یا ڈیسیشن میکنگ ہوتے ہیں یا جتنے پراسیسز ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کو ایکسیسیبل ہو ویل فیر سٹیٹ فلاہ ریاست فلاہ ریاست وہ ریاست ہوتا ہے جہاں پر سٹیٹ لوگوں کی فلاوہ بہبود کیلئے کام کرتا ہو اور سٹیٹ اس میں روٹی کپڑا مکان ڈیلی نیڈز جتنے بھی ہے وہ سٹیٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ اس فارم آب کومنٹ میں اس سٹیٹ میں ایڈوکیشن جتنا ہے ہیلٹ یا ہے یا آن ایمپلائیمنٹ ہے یہ سب کون دیتا ہے سٹیٹ دیتا ہے ہر ایک کو ریسیزم نسل پرستی نسل پرستی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے نسل کو پروموٹ کرتا ہے اپنے نسل کو سپیئر سمجھتے ہیں دوسرے نسلوں سے دوسرے نسل پر فارم ایک زامپل ہمارے ساتھ ہسٹیٹ میں وائٹ ریسیزم اگر ہم فاشیزم کو دیکھیں یا نزیزم کو دیکھیں تو نزیزم اور فاشیزم میں کیا ہے وہاں پر وائٹ لوگ اپنے آپ کو سپریم کنسیڈر کرتے ہیں جتنے بھی ادر لوگ ہیں چاہے وہ گورے ہو چاہے وہ کالے ہو چاہے وہ خاکے ہو صرف وائٹ ریسیزم اپنے آپ کو سپیئرے سمجھتے ہیں یونیورسل سفریج ووڑ دینے کا حق سفریج ووڑ دینے کا حق یونیورسل سفریج دنیا پر میں ووڑ دینے کا حق جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو ایک خاص وقت پہ رائٹ آف ووڑ دی جاتا ہے جیسا کی دنیا میں یونیورسل سفریج جتیا ہے اٹھارہ ائر سے اٹھارہ ائر پہ ہر ایک ووڑ کا حق دی جاتا ہے یہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا جنڈر کیا ہے میل ہے فی میل ہے ان کی پراپرٹی ہے نہیں ہے سفید ہے کون ہے کہا کرے ہیں ریس کیا ہے اس کا ٹھیک ہے ایکس رے ووڑنگ ایکس رے ووڑنگ پیپر الیکشن کے دوران جو پیپر بیلٹ استعمال ہوتا ہے تھا تو اس کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ کرنے کے لیے جو ایکس رے اس ہوتے ہیں تو اس کو ایکس رے ووڑنگ کہتے ہیں ویٹو یہ ایک ایسا پور ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹیم کسی بھی افیشل کو یا کسی بھی لاکو جو پروپوس ہوتا ہے اس کو ریجیٹ کر سکتا ہے ریفرینڈم یہ ایک ایسا ووڑ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ جانتا ہاتھوں کے ذریعے کسی چیز کو اپریول یا ریجیٹشن کرتے ہیں فر ایسیمپل جب ایک پروپوسل تیار کیا جاتا ہے لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں حکومت کہ ہم نے یہ بنا رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ لوگ اس سے متفق ہیں آپ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو رائزنگ بائی ہیلز کے ذریعے وہ ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو جو لوگ کہنے کے ٹھیک ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جو کہنے کے نہیں ہیں پھر وہ ہاتھ جو زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو ریپریسنٹیو ہوتے ہیں جہاں پر الیکٹر لوگ ہوتے ہیں فر ایس WHAT انڈیا پارلیمنٹ ہوگیا پاکستان پارلیمنٹ ہوگیا جتنے بھی ایم بی ایس ہوتے ہیں ممبر پروفنیچر ریسیمبر ممبر اف نیشنر ریسیمبر جتنے بھی ایم ایم ای نیس ہوتے ہیں تو وہ کہاں پر پیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں جتنی بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے نا لیجسلیشن ہوتی ہے نا لوگوں کے لیے پورے سٹیٹ کے لیے وہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے ٹیروریزم یہ ہم پولیٹیکل سینس میں جب استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو پولیٹیکل گول کو حاصل کرنے کے لیے فیزیکل وائلنس کو استعمال کرنا یہ ٹیروریزم ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی پہ فیزیکل وائلنس کرتے تھے اور وہ اپنا گول اپنا مقصد اپنا اچیومنٹ ان سے پورا کرتے ہیں تو ان کو ہم ٹیروریزم کہتے ہیں پیٹریارٹیزم ہپل وطنی لو اف اون کانٹری کسی ایک کانٹری کا کے ساتھ محبت رکھنا فر ایکزامپل ہمارا دیس ہے آکردیش ہے انڈیا لوگوں کا دیش ہے انڈیا کے جتنی لوگ ہیں جب وہ دیش سے محبت کرتے ہیں تو اس کو پیٹریارٹیزم کہتے ہیں ہم پاکستان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم جب پاکستان سے محبت piejتے ہیں تو ہم پاکستانی اپنے دیش سے پیٹریارٹیزم کہتے ہیں اور اُس بند کو پیٹریارٹک بندہ کہتے ہیں پیٹریارٹک تیریف اٹیکس ان امپورٹڈ گورز جتنے بھی پاکستانی جو چیز باہر سے لاتے ہیں تو اُن پہ جو ٹیکس ہوتا ہے ان کو ! ٹیریف کہتے ہیں اسی طرح انڈیا کو جب کوئی جس امپورٹ ہو جاتا ہے دوسرے ممالک سے تو ان پر جو ٹیکس ہوتا ہے تو ان کو بھی تہریت کہتے ہیں امید ہے آپ سب لوگوں نے یہ ٹرمینالوجی سمجھ لیے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو اس آئیڈیالوجی اس ٹرمینالوجی کے حوالے سے تو نیچے کامنٹ میں ضرور منشن کیجئے تینک یو ویری مچ